زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ امتحان ہے، آزمائش ہے یا موت ہے؟ جو بھی ہے، آپ زندگی کی حقیقت سے سنجیدہ اور رنجیدہ نہ ہوئے یہ بات تو تیہ ہے کہ آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے اور پتہ نہیں ہم خود پر اتنا اکڑتے کیوں ہیں ہمیں اپنے وجود پر اتنی اکڑ، اتنا تکبر، اتنا فخر کیوں ہیں ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت بھی دوسروں کے مہتاج ہوتے ہیں اور جب ہمارے جسم سے رو نکل جائے گی اس وقت بھی ہم دوسروں کے مہتاج ہوں گے تو پھر اکڑ کس بات؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ ایک انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر نہیں چل سکتا اور جھک کر وہ کوہیں ہمالیہ بھی سر کر جاتا ہے تو جھکنا سیکھئے تاکہ بڑندیاں نصیب ہوں اور یہ ہے حقیقت یہ بھی ایک حقیقت ہے جب ہم زندہ ہوتے ہیں تو ہماری قدر کوئی نہیں کرتا جب ہم مر جاتے ہیں تو لوگ دکھاوا کرتے ہیں لوگ حجوم جمع کرتے ہیں آنسو بہاتے ہیں جب ہم زندہ ہوتے ہیں ہم سسکتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں کہ کوئی تو گلے لگا لے کوئی تو حال پوچھ رہے عیدیں گزر جاتی ہیں کوئی گلے نہیں لگاتا کوئی حال نہیں پوچھتا اس وقت ان کے پاس وقت کہاں سے ہکر آتا ہے یہ دکھاوا کرتے ہیں اور یہی حقیقت ہے جی ہاں جناب یہ بھی حقیقت ہے لوگ ہم درد بنتے ہیں اور درد دے جاتے ہیں غلطی ہماری ہی ہوتی ہے ہم جانتے ہوئے بھی اپنی ذات کی سچائی ان کو سونک دیتے ہیں اور پھر ان کی حسی میں چھپا ہوا مزاگ ہماری ذات کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے آپ چار دن منظر سے غائب ہو کر رکھیں لوگ آپ کا نام تک بھوڑ جائیں گے انسان ساری زندگی اس پریب میں گزار دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بہت اہم ہے پر ایسا نہیں ہے دوسروں کے زندگی پر آپ کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ مر بھی جائیں تب بھی دوسروں کے زندگی پر کوئی فرق نہیں آئے وہ یہی کہیں گے کہ اللہ تمہیں بخشے بہت اچھا بننا تھا رون اگل لگائے رکھتا تھا جیسی باتیں بول کر وہ زندگی کی رانائیوں میں گم ہو جاتے ہیں اور یہ وہ طلح حقیقت ہے جسے ہم جانتے بھوچتے نظر انداز کر لیتے ہیں جی ہاں یہ بھی حقیقت ہے انسان جب دنیا تھی رنگینیوں میں اپنی زندگی تباہ کر دیتا ہے جب وہ سب پا لیتا ہے جس کے لیے اس نے اپنی زندگی اپنے وجود کو حقیقت کے پسے پردہ ڈال تو تب عذیت بڑھ جاتی ہے تو تب دل چاہتا ہے کہ میں ننگے پاؤں دیوانہ بار پتھلیلے راستوں پر بھاگتا چلا جاؤں بھاگتا چلا جاؤں اتنا بھاگوں اتنا بھاگوں کہ میرے پاؤں پر چھالے پڑ جائیں مگر میں چھالوں کی پرواہ کیے بغیر بہت دور چلا جاؤں اتنا دور اتنا دور کہ جہاں پر مجھے کوئی دکھائی نہ دے اتنا دور دور کے جہاں پر کسی کی سوچوں کی چوبن میری غروب کو چھید نہ کرنے پاکے اتنا دور کہ جہاں پر ادھورِ اکس کا نابو نشانہ مل سکے ایک ایسے راستے پر نکل جاؤں جہاں پہنچ کر میرے اندر باہر یادوں سے خالی ہو جائیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یہ حقیقت ہے جب ہر چیز کو چھوڑ کر چلے جانا تو پھر حاصل کیا ہے محرومی کیا ہے ہار کیا ہے اور جیت کیا ہے پر یہی حقیقت ہے یہی وہ زندگی کی تلف حقیقت ہے جسے ہم چانتے بھوچتے نظر انداس کر دیتے ہیں جینا اللہ حافظ لسرانہ ملتا 발생 میرے ہیں جینا